یہ ہیں وہ 90% سے اوپر والے وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ بَلَوْكَانَ بَيْمْ خَسَاسَةَ یہ عیسار ایسا کرتے ہیں یہ ایسی قربانی کرتے ہیں اپنی جانوں کی پروہی نہیں کرتے اور خود اپنے گھر فاقے ہیں اور دوسروں کے لئے کرتے ہیں اپنے گھر فاقے ہیں یہ ہیں 90% سے اوپر والے یہ لوگ جیسے رسول اللہ صاحب نے جب ضرورت تھی کہ لوگ کنٹریبیوٹ کریں تو پھر لوگ آئے کنٹریبیشن کے لئے اور پھر ایک شخص جو تھا وہ ہمت نہیں پڑھ رہی تھی اندر داخل ہونے کی دروازے پر کھڑا تھا بلایا کہ آؤ اندر آؤ بہت تھوڑا تھا کچھ تھا اس کے پاس مزدور تھا جو کچھ جو اس کے مزدوری ملی تھی اس کے پیسے گھر میں کچھ نہیں کتنے مزدور آج بھی ایسی ہوتے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں آج جو مزدوری لائے اس سے گھر کا خرچ چلے گا وہ بھی ایسی تھا گھر میں کچھ نہیں تھا اس دن مزدوری کر کے لائے تھا اس نے کام تو اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضرت عثمان نے تو اتنا مال دے دیا اب یہ میں ایک دن کی مزدوری کیسے دوں کنٹریبیشن وہ لائے اسے اور جو کچھ اس نے دیا وہ پورے دھیر کے اوپر رکھا گئی اس کا بدن سب سے زیادہ ہے سبسکرائب تھی چینل اور پریس بیل آئیکن لیکن اپڈیٹ الحمدللہ برادران اکرام ایک بہت پرانا واقعہ ہے پرانے سے آپ کیا سمجھیں گے سو دو سو سال پرانا ہزار دو ہزار سال پرانا نہیں اس سے بھی پہلے لاکھوں سال سے بھی پہلے تب زمین پر انسان نہیں تھے یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے اللہ کے ہاں شیطان تھا آدم تھے شیطان سے کہا اپنی قوتوں کو انسان کے آگے سرنڈر کر دو اس نے کہا کہ میں تو پیدائشی طور پر سپیریر ہوں جنم سے جنم کی بنیاد پر میں اس سے اونچا ہوں اور یہ جنم سے نہیں چاہے جس نے جنم دیا تھا دونوں کو اس سے کہا داہرے کے جنم دینے والے کو اس بات کے اوپر ناراضگی ہوئی غصہ آیا دیکھا نکلو یہاں سے کیا کہہ کر نکلا وہ نکلتے وقت کیا بات کہی یہ ہے سننے کی اور یہ واقعہ قصہ تو آپ لوگوں نے مہت سنائے لیکن یہ ذہنوں میں کم ہے یہ حصہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے ڈوج دیا ہے اللہ سے فرمایا دھوکہ دیا مجھے پہلے تو خود سپیریر بنائے تھا اب مجھے ڈوج دیا آپ نے مجھے ڈوج دیا ہے مجھے دھوکہ دیا ہے آپ نے تو پھر میں بھی دکھا دوں گا جس کے آگے آپ جھوکا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے آگے جھوکو اپنی صلاحیتوں کو سرنڈر کرنا میں بھی دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ہے بیٹھ جاؤں گا اس کے راستے میں اور صراط مستقیم کی طرف نہیں جانے دوں گا یہ قرآن کے الفاظ ہماری کتنی بڑی تعداد ہمارے علم والوں کی ہمارے قرآن کا ترجمہ کرنے والوں کی جگہ جگہ ترجمہ کرتی ہے کہ اللہ جیسے چاہے گا بھٹکا دے گا اللہ کا کام بھٹکانا ہے یہ جو نکلا تھا اس نے کہا تھا میں بھٹکاؤں گا اب اللہ بھی بھٹکاتا ہے یہ سب سے یہ بات کہ اللہ آپ نے مجھے بھٹکا دیا سب سے پہلے شیطان نے کہی تھی یہ اس کانسپٹ کا یا اس تصور کا یہ بانی ہے ابلیس شیطان کہ اللہ نے بھٹکا دیا مجھے بہرحال میں تو بات تو اور کہنی پھر اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا بتا دیا کہ دیکھو دشمن ہے تمہارا کھلا چیلنج دے کر گیا ہے کھلا دشمن ہے کھلا چیلنج دے کر گیا ہے اب خیال لگنا ہے اس کا بیٹھا ہوگا تمہارے راستے میں اور تمہیں نہیں جانے دے گا صراط مستقیم بھی طرف یہ چیلنج دے کر گیا ہے حالانکہ یہ بھی مان کر گیا تھا کہ سب نہیں آئیں گے میرے دام میں جو واقعی آپ کے بندے ہوں گے وہ دام میں نہیں آئیں گے یہ ایکسپٹ کر کے گیا تھا پھر اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہدایت کا سلسلہ جاری کیا ہدایت آتی رہی ان بندوں کی معرفت جو مقدس ترین تھے جو پاکیزہ ترین تھے یہ سیلیکشن اللہ کا اپنا ہوتا تھا کہ ان کے اوپر لگاتار ہدایت نازل ہوتے رہے تاکہ دنیا والوں کو اس شیطان سے بچائیں اور ان کو کامیابی کے راستوں کی طرف رہنمائی کریں ان پاکیزہ بندوں میں سے جو اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے کتنے ہی ایسے تھے جن کی زندگی ختم ہو گئی اس کوشش کے اندر ایسے نبی بھی تھے جنہیں آرے سے چیر دیا گیا وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے اور پھر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب ہدایت نازل ہوئی اس میں یہ حصہ بھی آیا تین کہتے ہیں انجیر کو اور تور پہاڑ اور یہ شہر امن کا شہر مکہ اتنی چیزوں کی گوائی ہی دی ہے ان کو گوائی کیوں دی ایسا ہے جیسے اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے آگے جو کچھ کہا ہے اس کے لئے قسم کا مطلب ہوتا ہے گوائی اور اللہ نے جب بھی گوائی میں پیش کیا اس کائنات کی چیزوں کو پیش کیا جنہیں آپ جانتے ہیں جو کچھ بتانا ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ چیزوں کو گوائی میں اللہ نے پیش کیا ہمیشہ انسانوں سے تو کہا کہ صرف اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی مطلب نہ اس لئے کہ وہی ہے ہر بات پر گواہ یہ ہمارے سر کے قسم قرآن کی قسم بھی نہیں اور رسول اللہ ساتھ ہم کی قسم بھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ اس لئے کہ اللہ ہی ہر بات پر گواہ ہے اور خود اس نے جن چیزوں کو آپ جانتے ہیں انسان جانتے ہیں اس کی کائنات کے اندر ہیں اور جو بہت واضح ہیں ان کو ثبوت میں پیش کیا ہے کچھ سمجھانے کے لئے اسے قسم کہتے ہیں اب یہاں تین انجیر اور زیتون اور تور کا پہاڑ یہ کن کن سے بابست آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی میں انجیر کے درخت تھے بہت مشہور ان کی انجیل میں واقعہ بھی ہے انجیر کے درخت کا ایک زیتون کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر انہوں نے ایک اپنا بہت مشہور واضح دیا تھا لوگوں کے سامنے بڑی بولڈی جو کچھ کہا تھا یہ معلوم تھا کہ چاروں طرف سادشی ہیں سادشی اس وقت کے علماء تھے سارے بڑے بڑے بیت المقدس کے محافظ وہ سب سادشی تھے اور انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد اپنا واضح دیا تھا وہ تمام تعلیمات جو ہیں جو انہوں نے اس وقت کے علماء نے پھیلائیوی تھی ان سب کے خلاف لوگوں کو بہت کچھ بتایا تھا اللہ کے طرف سے تمہارے لئے حکامات کیا کیا ہے یہ زیتون کی پہاڑی تھی جس کے اوپر واضح دیا تھا بہت مشہور ہے انجیل میں ہے پورا ایک تو حضرت عیسیٰ کے اس بستی کا انسان ان کو گوائی میں اس جو وہاں پر پہنچا تھا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ان کو لے گئے سلیب تک تو اللہ نے بچا لیا عیسائیے مانتے ہیں کہ جان چلی گئی ان کی اللہ نے بچایا لیکن لے گئے سلیب تک سلیب پر لٹکایا پھر اللہ نے اس کے بعد بچایا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی آخر وقت تک کوئی کمپرومائز نہیں اور بہت بورڈلی شروع سے آخر تک چند ساتھی تھے ان کے عوام زیادہ جھمیل میں پڑھتے نہیں تھے چند ساتھی تھے جو ہواری کہلاتے ہیں ان کے ان کے ڈسائپلز اور وہ لگاتر نظام سے لڑتے چلے گئے اور انجام معلوم تھا کہ ہوگا کیا یعنی اندازے تھے اس انجام کے اور پھر ان کو اپنے دیش سے لوگوں نے ہٹا دیا اللہ نے بچایا آخر تور کی پہاڑی سے تعلق حضرت موسیٰ کا ہے کوئی تور سے اللہ نے فرمایا ان سے کہ جاؤ فیرون کے پاس بڑا سرکش ہو گیا باغی ایسے ویسا سرکش باغی تھا ایک تنہا شخص کو بھی جا رہا ہے خالی باتچیت زبان ان کی بہت صاف نہیں تھی تو کہا بھائی کو بھی ساتھ کر دیجئے تو انہیں ساتھ کر دیا نظر تھار ان کو بھی کہ پہنچ جاؤ فیرون کے دربار پہ بڑا سرکش ہو گیا ہے اس سے کہنا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے یہ بھیج دو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ صدیوں سے جنہیں غلام بنایا ہوتا معمولی بات تھی کہ ایک انسان وہاں پہنچ جائے ہوا تو دل میں خوف تو آیا بلکل اسی وقت نبوت ملی تھی جب یہ کہا نبی بناتے ہی کہہ دیا کہ تمہارا ہمیشن یہ وہاں جاؤ انہیں تسلی دلائی کہ میں ساتھ ہوں اور پہنچ گئے وہ فیرون کے دربارے میں میں ساتھ ہوں یہ تو آپ سب سے بھی کہا ہے نا ان سے آپ سب میں سے ان سے جو اس پر یقین کریں کہ وہ ساتھ ہیں یقین آپ پہ سے کتنے کرتے ہیں آخری یقین یہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو اللہ نے کہا کہ میں ہوں ساتھ اب انہیں ہو گیا یقین کے ساتھ ہے کیسا اور پھر مکہ شہر اس سے وابستہ محمد رسول اللہ سے رسول آخر جہاں آتنگ تھا چاروں طرف وہ بستی اور پھر وہ بلد الامین بن گئی امن کا شہر ایک ان تین کو گواہی میں پیش کیا ہے آگے جو کچھ کہا ہے اس کے لئے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانُ فِي احسَنِ تَقْوِيمِ انسان کو بہترین سانچہ و بہترین مرڈ میں ہم نے بنایا پیدا کیا یہ کہ اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا کرییشن کے اندر سب نہیں سارے انسان نہیں کہا تمہ رددنا اسفلہ سافلین اور پھر شیطان سے بھی نیچے کے دردے میں اسفلہ سافلین بالکل آخری پتن کی زلالت کی گہرائیوں کے اندر اسے گرا دیا اللہ نے نہیں گرایا بلکہ انسان میں یہ دو صلاحیتیں رکھ دیں دو پوٹینشیلیٹیز کہ وہ فرشتوں سے بھی اوچھا ہو سکتا ہے وہ شیطان سے بھی نیچے جا سکتا ہے جن سے غلطی ہوتی ہی نہیں وہ فرشتے ہیں اور کریشن میں وہ جو جس نے ساف کہا تھا کہ سب سے بڑا باغی وہ تھا ابلیس فرشتوں سے اوپر جانے کا پوٹینشل بھی رکھا ابلیس سے زیادہ نیچے گرنے کا پوٹینشل بھی رکھا صلاحیت رجحانات اس کے ساتھ انسان کو بنایا پیدا کیا اب اس کے بعد اس کی اپنی چوائس ہے اپنا اختیار ہے کہ ان اونچائیوں پر جاتا ہے یا ان گہرانیوں یا ان کے درمیان میں رہتا ہے تمام دنیا کے انسانوں کے اندر فرشتوں سے بھی اوپر بہت سے بندے ہوں گے اللہ کے رسول بندے جن کا مقام فرشتوں سے اوپر ہوں اور وہ بھی جو تمام رسولوں سے بھی اوپر ہوں تو یہ تو ہے احسن تقویم ان سے اوپر تو پھر کوئی نہیں اور پھر وہ جو ابلیس سے نیچے نکل گئے دنیا میں ہمیں کچھ داستانیں بہت سے ملتی ہیں ہماری نظروں کے سامنے آج بھی ہوتی جہاں ابلیسیت کے انتہا ہو جاتے ہیں اسی پر تو اپنی ذات کے لیے اکڑا تھا نا ابلیس یہاں تو وہ انا کی بات بھی نہیں ہوتی نفرتیں جو ہیں اس انتہا کے اوپر لے جاتی ہیں ذاتی انا کی بات بھی نہیں ہوتی دلوں کے اندر نفرتیں اس انتہا پر لے جاتی ہیں جہاں انسان بلکل تعفیل نیچے سے نیچے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور تاریخ میں دونوں کی مثالیں بہت ہیں انسانوں کی ایک بھیڑ ان دونوں کے درمیان ہے بہت بڑی تعداد ہے جو سب سے نیچے اور جو سب سے اوپر نکل گئے اس میں اپنے مقام کا تعیون فکسٹیشن آپ خود کریں کہ آپ کہاں ہیں بیچ کی ایک لائن ہوگی بورڈر لائن جیسے کہتے ہیں پاسنگ مارکس اس سے اوپر نکل گئے تو اب کامیاب ہوئے اس سے نیچے رہے تو فیل پاسنگ مارکس اللہ نے رکھے پچاس پرشنٹ یہ تیتیس پرشنٹ یہ چالیس پرشنٹ نہیں یہ تیتیس پرشنٹ کے اوپر چونتیس پرشنٹ کے اوپر جنہیں پاس کر دیتے ہیں اس کا مطلب انہیں تھرٹی تھری پرشنٹ آتا ہے موٹی موٹی سی بیان یہ ہے اور سفٹی سیمن پرشنٹ نہیں آتا آگے چلے جاؤ تو آگے پھر انہیں سسک سسک کر ہی رہیں گے نام میں چاہے آگے جاتے رہے اور وہ حصہ کم ہو جو نہیں آتا وہ حصہ زیادہ ہو جو آتا ہے یہ مارجن یہ تو ففٹی پرسنٹ پر آئے گا ترازو کا پلہ آپ سودہ لینے جاتے ہیں تو اس کو تو نہیں برداشت کرتے کہ جو مال آپ نے لیا ہے اس کا پلہ کافی ہونچا ہوں یہ کیا کر رہے ہو ڈالو اس میں اصل میں تو یہ بھی نہیں برداشت کرتے کہ بلکل یہ کیا ہے کہ سونے کی طرح تول رہے ہو ذرا سا تو تھوڑا سا تو نیچے جھکے نا ادھر آ جائے یہ کونسی تول تول رہے ہو کہ یہ بلکل برابر آپ کی زندگی کے اندر جو پاسنگ مارکس ہر فیلڈ کے اندر یہی ہیں ففٹی پرسنٹ سے اوپر اس سے نیچے کا اگر پاس کرنا آپ کو پتہنے دے تو لے آیا کریے وہ اٹھیوئی ڈنڈی والا سودہ بہرحال اسے دیکھی اپنا کہاں اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ پچاس پرسنگ کو کراس کر گئے ہاں ٹھیک ہے اپنا کام نہیں ہوئے آپ کامیاب ہو گئے لیکن چاروں طرف آپ کے جو اصل کامیابیاں ہیں اپنے محل سے دیکھیں نا سب بچہ پاس ہو گیا گوڈ سیکنڈ ڈیویژن ہے گوڈ سیکنڈ ڈیویژن ہی تو آج کل تو فیل ہی مانے جاتا ہے کبھی ہوتا تھا یہ ایسا بھی کہ گوڈ سیکنڈ ڈیویژن اچھا اچھا ماشاءاللہ فلس ڈیویژن آیا ہے فلس ڈیویژن کسی کہ چہرے پہ مسکرات نہیں آتی اگر یہ کہہ دے فلس ڈیویژن ہے ساٹھ پرسنٹ اب تو نائنٹیز کا دور ہے کامیاب وہ ہوتے ہیں زندگی میں کامیاب یہ بھی ہے فیل نہیں ہوئے لیکن اپنے جیسے بھی کر کے کہیں کوششے کر کے دھکے مار کے کہیں جو کو اب مل جائے گا اب کامیاب تو وہ ہوتے ہیں جو نائنٹیز میں ہوتے ہیں ایٹی پرسنٹ بھی نہیں تو آپ جانتے ہیں آپ کے چاروں طرف کامیابی کا میار کیا جو واقعی سپن ہوں گے جو واقعی فلاہ پائیں گے اس میں اب تو وہ بھی نکلنے لگے جن کے ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتے ہیں سو میں سے سو بہت ریئر ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں ہر سال ہو جاتے ہیں ہر سال کے لاکھوں میں سے چند پانچ ساتھ ایسے بھی نکلتے ہیں جن کے سو میں سے سو ہوتے ہیں لیکن نائنٹیز میں بہت ہوتے ہیں نوے پرسنٹ سے اوپر یہ ہیں کامیاب جن کے کامیابی کی فلاہ کی جن کی ایشورنس سے زمانت ہے ستر پرسنٹ والوں کی زمانت نہیں ہے سیونٹی پرسنٹ والوں کی ایسے ہی یہ ہے کامیابی کہ میں تمہیں میار بتائیں جو خود آپ کے جانے پہچانے میار ہیں کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں اس میں احسن تقویم اور اسفل استعافلین کے درمیان پاسنگ مارکس کے اوپر تو وہ ٹھیک ہے جہنم سے بچ جائیں گے لیکن وہ انعام بھی ایسے ہی ملے گا بس وہاں بھی وہاں حسد نہیں ہوگا رشک ہوگا یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں حسد تو ایک آگ ہے اس کے اندر جل رہے ہیں دوسرے سے اور رشک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اچھی ہے ٹھیک ہے ہماری زندگی بھی لیکن کاش ایسے ہوتے یہ جو آگے ہیں ان کے لئے برے خیالات نہیں ہوتے دل میں اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ سوس ہوتا ہے اپنے اوپر کے کاش دیکھو یہ ہم نے درستہ خیال کر لیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہوگا وہاں پر بڑے اونچے اونچے درجات ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے کہ آپ کو بھی دے دیئے آپ کہاں چاہتے ہیں اپنا مقام ان کے درمیان میں ہمارے سامنے آج کے دور کے اندر چاروں طرف پہلے کی پرانی تاریخ کی بھی اور آج کی بھی مثالیں بہت ہیں وہ جو درمیان میں تھے احسن تقویم وہ جو فرشتوں سے اوپر تھے ان کی مثال سن لی سنی بھی ہے آپ کی میں تو صرف مثال دے رہا ہوں جیسے قرآن نے ان تین کے نام لیا تھے تو جو احسن تقویم جو سب سے اوپر جو فرشتوں سے اوپر ان کی زندگی کی مثال آپ کی بار بار سنی بھی ہے تو میں اس موضوع میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ طائف میں پتھروں سے اتنا مارا کہ پورے جسم خون خون ہو گیا جوتوں میں خون بھر گیا خون تو جب نکلتا ہے تو پھر جم جاتا ہے فوراں بالکل فوراں بہا دیا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ بس مومنٹس کے اندر فریز ہو جاتا ہے اور کسی کنٹیکس میں کہا تھا شاعر نے خون پھر خون ہے ٹپکے گئے تو جم جائے گا تو اب یہ خون تو پھر جم گیا طلبوں میں ایسا تھا کہ پاؤں جوتوں کے اندر چپک رہے تھے گرتے تھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا آخر گرتے پڑھتے بستی کے باہر تک ان کو ظالم لے آئے وہاں چھوڑ کر گئے اس وقت فریاد کی اپنے ہاتھ اٹھائے یہ نہیں کہا میرا آپ نے کیا کیا یہ شکایت یہ نہیں کی شکایت یہ کہ اللہ اپنی کمزوری کے شکایت کر رہا ہوں آپ سے اس سے اور سٹرونگ منایا ہوتا پڑا کمزور پڑ گیا کمزور ایمان سے نہیں جسمانی طور پر اور قوت ہوتی میرے اندر اور پھر آپ نے کن کے حوالے مجھے کیا خفا تو نہیں آپ ناراض تو نہیں اس کی فکر تھی رحمت جوش میں آئی اور جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وہ ہوا اللہ نے اپنی پاور دے دی جو صرف ایک ہی مرتبہ کسی کو دی گئی ہے اس کا استعمال نہیں کیا انہوں نے کن کی طاقت تم زبان سے کہو یہ تباہ ہو جائیں گے یعنی کہ اللہ سے کہو فرشتہ آیا فرشتے سے کہو فرشتہ آیا اوفر لے گئے کہ ہاں ٹھیک ہے تباہ کر دیجئے یہ تو دوسرے سے کہا نا تم کہو اور یہ ہو جائے گا یہ بستی ختم جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا دعا کی اور فرمایا کہ ان کو کیسے میں اپنا کن کہہ کہ میں ہاتھ ہلا کے انہیں تباہ کیسے کر دوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی یہ ایمان نہیں ہلا ہے تو نسلیں ایمان لائیں گے وہ نسلیں بھی ختم ہو جائیں گے مستند ترین واقعہ ہے نا تاریخ کا پھر اگر یہ مستند ترین ہے تو ان سب کو پھاڑ کر پھیک دیجئے گا جو آپ کے سامنے کہیں آ جاتی ہوں پہ فلاں کو بد دعا دی تھی آتی ہیں پھلاں کی آنکھوں میں کیلیں ٹھکوائیں تھیں آنکھیں پھوڑویں تھیں ان سب کو پھڑ کر پھیک دی جگا اس لئے کہ یہ مسترد ہے اگر کہیں یہ تو جو کچھ گزرا جائے یہاں تو ان کو اختیار دے دیا گیا تھا بد دعا تو دوسرے سے کی جا رہی ہے آپ تباہ کر دیجئے یہاں انہیں اختیار دیا گیا ہے اور سب ظالم تھے سچمچ ظالم تھے تباہ اس لائق تھے کہ تباہ ہو جائیں ہوں گے جہنم میں ہم تباہ ہوئے لیکن ان کی نسلیں ایمان لائیں تو جس کو یہ فکر ہو کہ ان تباہ نہ ہو جائیں ان کی ہوتکتہ نسلیں ایمان لائیں جس کو یہ فکر ہو وہ بد دعائیں دے گا کسی کو حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے بتایا کبھی زندگی میں کسی کو بد دعائیں نہیں دی اور وہ بھی ملتا ہے کہ یہ بد دعائی دی تھی اور وہ خدموں میں مختلف موقعوں میں پڑھ جاتی ہے اللہ وہ جان دے نئے نئے برباد کر دے وہ بھی ملتا ہے اسے پھڑ کر پھیک دیجئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے اگر یہ تائف کا یہ واقعہ سامنے رہے کہ جہاں خود اپنے اوپر اتنی گزری اس وقت کم سے کم ان ظالموں کے لئے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے انہیں ختم کر دیجئے تاکہ پاک ساف ہو جائے زمین نہیں کہا جو زندگی کے اندر سب سے زیادہ تکلیف کے لمحات آئے تھے بہت کچھ ہمارے ہاں شامل ہو گیا گربڑی ہوئی ان گربڑوں کا حصہ ہے یہ جو ان کے تعلق سے بد دعائیں دیا تھی وہ حسن تقویم انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کو بد دعائیں نہیں دی بہرحال یہ تاریخ میں یہ مثال بھی ہے وہ تو ہمیشہ ہی یہ جتنے بھی وہ ہی اور بھی دوسرے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان کی زندگیوں میں کوئی برائیاں نہیں تھیں وہ تو سبھی فرشتوں سے اوپر تھے اور وہ بھی جو شیطان سے بتر چاروں طرف جہاں ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا انسان اور انسان جانور تو بہت اچھی حادث میں جانور سے بتر ہم کہتے ہیں جانور تو بڑے عیش کر رہے تھے اپنا کھاتے پیتے تھے اور بڑھ جاتے تھے زیادہ زیادہ کبھی کسی نے لات ماردی ہو سکتا کسی کو کبھی کسی نے بولی ماردی انسان ننگے سسک رہے تھے بھیڑ کی بھیڑ ان کو کبوتر ہو کہ جیسے وہ ہوتے ہیں ان کے اندر فس کے لیٹا ہے ایسے ان کے رہنے کے ٹھکانے تھے اور کپڑے تن کے اوپر پھٹے ہوئے ہوتے تھے پھر اس کے بعد جب کام کرنے کے لائق نہیں رہ جاتے تھے تو ان کو کھڑا کیا جاتا تھا یہاں کھڑے ہو جاؤ سامنے انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے لیے فائرنگ سکوائیڈ مارے گا اور چل جا کے کھڑے ہو جاتے تھے جو تن کے اوپر ان کے کپڑے ہوتے تھے پہلے اسے اتار دو یہ دوسروں کو پھنائیں گے جو پھٹے چھتڑے ہوتے تھے یہ دوسروں کو پھنائیں گے اسے اتار دو یہ گولیوں سے اور چل نہیں ہو جائیں گے اتار دیتے تھے ننگے کھڑے ہوتے تھے اور مار دیا جاتا تھا روز ویسی پتہ نہیں کتنے مارے ہوئے نکلتے تھے انہیں پھکوا دیتے تھے انسانی تاریخ میں یہ بھی تو ایک بہت زیادہ پبلیس سیٹی گزرا ہے لیکن افراد کی زندگی میں بھی ہوتا رہتا ہے لگاتار ہوتا رہتا ہے چاروں طرف ہیں ہمارے یہ تو پوری قوم نے پوری قوم کے ساتھ کیا تھا بہت سے جگہوں پہ کیا قوموں نے قوموں کے ساتھ میں تاریخ میں سب سے زیادہ جو انسان کے دل سخت ہو گئے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ایک نسلی نفرت یہ چھوٹی نسل کا ہے یا دوسری نسل کا ہے اتھنک وائلنس جتے ہیں اور یا کومینل وائلنس یہ دوسرے دھرم کا ہے سب سے زیادہ جو انسان کے تاریخ کے اندر لوگوں کے دل سخت ہوئے اور لوگوں کے ظلم ہوئے وہ ان دو باتوں کے وجہ سے ہوئے ہیں تو قوموں نے قوموں کے ساتھ کیا انڈیویجولز نے افراد نے افراد کے ساتھ کیا یہاں گزرا آپ کے یہاں بھی قریب کے واقعات بتا رہا ہوں دور کے تو بہت ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو اب بھی ذہنوں میں آپ کے تازہ ہوں گے بھول جاتا ہے انسان یہاں بھی میں نے خدبوں میں ان واقعات کا الگ موقع الگ کنٹیکسٹ میں الگ سیاہ کو سباق میں ذکر کیا کٹھوان میں وہاں آٹھ سال کی بچی تھی آٹھ دن سے زیادہ آٹھ لوگ ریپ کرتے رہے مندر کے اندر اور اس میں ایک کو بلایا انوائٹ کیا گیا میرٹ سے آیا لڑکا تھا آجاؤ ایک یہاں دعوت ہو رہی ہے وہ وہاں سے آیا اس میں قانون کے محافظ بھی چند شامل تھے پھر یہ ہوا آٹھ دن کے بعد کہ اب اسے ختم کر دیں اس کو جنگل میں لے گئے جنگل میں لے جا کے پت یہ تھا کہ اے کیا ویسی اس کی لاش کے برابر ہوگی وہ اس آٹھ دن کے بعد کوئی چیخنے کی حالت میں بھی نہیں کوئی بھاگنے کی حالت میں بھی نہیں تو یہ تھا کہ پتھر مارنے سر کے اوپر توڑ دیتے ہیں یہی پتہ ہوا جنگل میں لے جا کے تو پتھر مارنے جا رہے تھے کہ ایک موجود تھا اس نے کہا درہا رک جاؤ ایک آخری دفعہ تمہیں مدہ لے لوں درہا رک جاؤ اس کے بعد مار دیں گے کتنے بھیانک واقعات ہیں بہت گزریں الگ الگ ہیں اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ان ناؤں میں جو ہوا کلدیب سنگر اپنے طاقت کے نشے میں چور ایمیلے ہیں ایک عورت کو اس نے جسے ریپ کیا اس نے فریاد لے کر پہنچیا اس کی پوری بڑی دردناک داستان ہے پوری کہ خود اسے اس کے اوپر جانی حملے ہوئے پھر اس کے باپ کو اٹھا لیا اس کو قید میں مار دیا گیا باپ کو مار دیا اس بات کے اوپر کہ تم یہ تھے اب تو رک جاؤ اس کا کیس پبلیسٹی ہو گیا اسے ڈائریکٹ نہیں مارا پریشر ڈالنے کے لیے باپ کو قید کیا اور کوذیتیں دے دے مانڈر کر دیا پھر ایک کار میں وہ اس کے وکیل اور دو رشتہ دار جا رہے تھے اس کو ایک ٹرک نے ٹکر ماری وہ رشتہ دار مر گئے یہ زخمی ہو کے بچ گئے دو وہ وکیل اور یہ وہ رشتہ دار دو مر گئے کن مراحل سے گزرے ہیں کہ باپ وہاں پر ہے وہ پھر بھی وہ لڑ رہی ہے باپ کو مار دیا گیا جان سے مار دیا گیا یہ حملہ ہو گیا اس کے بعد بھی وہ لڑتی گئی آخر کو بہرحال وہ کیس چونکہ پبلیسٹی بہت ہو گئی تھی زیادہ پولیٹیکل لائز ہو گیا تھا ورنہ تو باتیں نہیں سنی جا رہی تھے کہ کسی رولنگ پارٹی کے مہلے کے خلاف کوئی پولیس کیسے نہ پولیس مقدمہ در کر رہا تھا نہ چیف منسٹر کچھ کہہ رہے تھے بہرحال پھر ان کو انصاف ملا کچھ واقعات ہوتے ہیں جو نظر میں آ جاتے ہیں اور اسے انصاف ملا کہتے ہیں انصاف کہاں سے مل گیا مجرموں کو کچھ صداد دی گئی انصاف کہاں مل گیا انصاف تو کئی کئی جنبوں کے اندر بھی اگر تڑپا تڑپا کے مارا جائے تب بھی نہیں ملتا ان لوگوں اصل انصاف تو وہیں ملے گا کہ جہاں پھر وہ ہی کہیں گے کہ کاش ہمارے ساتھ ہم پھر چلے جائیں اور پھر یہی سب کچھ ہو اور پھر آئیں اور پھر یہی ہو اور پھر آئیں اتنی چھوٹی سی زندگی کے اندر جو کچھ انہیں وہاں ملے گا وہ ہے اصل کامیابی بہرحال یہ سب واقعات یہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ بھی ہیں دنیا کے اندر اسی دنیا کے اندر ڈلی میں فسادات میں وہ غیر مسلم تھے جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنی جان پر کھیل کے پناہ دی گجرات کے فسادات میں میں واقف ہوں ایسے ایک کیس سے اس لئے کہ بعد میں گیا تھا گجرات کے دوہزاردو کے فسادات میں تھاکر تھے انہوں نے اپنے وہ تو رائفل لے کے کھڑے ہو گئے تھے ان کا دب دبہ بھی بہت تھا نہیں آیا ماب والا ایک رائفل کیا کرتی ہے وہاں ایک جعفری صاحب تھے وہ ایک رائفل کچھ بھی نہیں کر سکی ان کو ماب نے ختم کر دیا لیکن یہ کہ اس نے بہت بڑے دادات میں تیس پینٹس کو اپنے گھر پناہ دی سب کو معلوم تھا پناہ دی اس نے کہاں کوئی نہیں آئے گا ان کو دن رات بہت عرصے تک کئی مہینے تک ان کی حفاظت کرتے رہے وہ سب کھانا وانا بھی جتنا ان کا خرچہ تھا وہ خود کیا انہوں نے ان لوگوں کے اوپر پھر جب حالات ایسے ہو گئے کہ وہاں سے نکل کر سیف رہیں گے ریلیف کیمپ میں تو پھر اس کے بعد یا اپنی اپنی بستی میں ٹھیک رہیں گے تو اس کے بعد انہوں نے جانے دیا کہ اب جاؤ ٹھیک ہو محفوظ ہو اب وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہو تو یہ مثالیں بھی چھاروں طرف موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فیفٹی پرسنٹ سے اوپر والے کاش ایسے لوگ جو ہیں وہ واقعی اس حقیقت کو بھی جان لیتے ان کے لیے جو اللہ نے جو کچھ رکھا جسے ایمانیات کہتے ہیں اس حقیقت کو بھی جان لیتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ فلیپینز میں دو ہزار گیارہ کے اندر ایک سیلاب آیا توفان تھا توفان سے پہلے وہ سیلاب چل رہا تھا اور پھر توفان آنا تھا وہ سیلاب گلیوں میں تیزی سے سب کو بہائے لیے چلا جا رہا تھا اس میں سے ایک مجھے تو ان کے فلیپینی نام جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ نام بھی یاد نہیں رہا مجھے تو اس نے یہ کیا اپنے کمر میں رسی باندھی اس میں کودا اسے پہلے تو اپنے گھر والوں کے فکر بھی بچایا اپنے گھر والوں کو کھش کھش کے جو پانی سے ویدودر پکڑے ہوئے تھے پانی چیزوں کو بہے جا رہے تھے ایک ایک کو رسی سے پکڑ پکڑ کے لے جا کے اونچی جگہ پہ چھوڑ چھوڑ کر آیا پھر اسے خیال آیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بچا دیا اور یہ باقی جو ہیں اور لوگ پڑوسی اس کے بعد وہ ان پر لگ گیا کیسے تیس لوگوں کو بچایا ہوئے کتنی سٹرنٹھ کتنی طاقت ایک آدمی کو رسے کے اندر کھیچنا تو آدمی پھر خانس پھول جائے اور ایک طرف پڑ جائے پھر تیس لوگوں کو اور ایسے ہی بچایا اور ان کو پھر اٹھا اٹھا کر لے جا کر کیونکہ ان کے ہلیا برا تھا ان کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر تھوڑی موچی جگہ پر چھوڑ کر آیا تیس لوگوں کو اس کے بعد پھر اس نے اور دیکھا پڑوسیوں کے علاوے ایک عورت جو ہے اس کے پاس چھوٹی تھی چھے مہینے کیا بچہ کوئی بی بی یا بچی تھی اور وہ چیخ نہیں تھی اور کچھ پکڑے ہوئی تھی اور تھوڑے دیر میں اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا پھر اس کے پاس بھاگا اس کی طرف بھاگا وہ اس کو بچایا بس اس کو بچاتے بچاتے ان کو تو بچا دیا خود بے گیا وہ اس سے پہلے بھی بے سکتا تھا لیکن کرتا رہا کہاں سے طاقت آئی تھی اس نے اپنی آخر وقت تک جہاں تک جانتی وہاں تک وہ لوگوں کو بچاتا رہا اور پھر خود چلا گیا ہو کتنے عظیم لوگ تھے جو دوسروں کے لئے کچھ کرتے یہ صرف جانے بچانے میں جان تو کھانا آپ کے روز مرہ کی زندگی میں لوگ بھوکوں سے مرتے نہیں مرتے آپ کیا شہر میں نہیں ہے بہتی جگہ پر نہیں بھوک سے مرنے والے دنیا میں جگہ جگہ مرتے بڑی اچھی بات ہے وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ اس میں سے کچھ مدد کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کم پیشن ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں رحمت کی بات اچھی بات ہے اچھے لوگ ہیں بات تو تب تھی کہ وہ اور ہے ایسے لوگ ہیں دنیا میں کم ہیں جگہ جگہ ہیں یہاں بھی ہیں اور باہر بھی جگہ جگہ ہوتے ہیں جن کے اپنی حیثیت نہیں ہوتی اپنے حالات گربڑ ہوتے ہیں اپنے آفاقے تک ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنا سب نکال کر دے دیتے ہیں کہ ان کو بچا لیں دوسروں کو قرآن نے ان کی تعریف کے کہا یہ ہوں گے ادھر اس درجے کے اوپر وہاں جو احسن تقویم تک تو نہیں پہنچ تکتے وہ فرشتوں سے اوپر والی جگہ لیکن یہ ہے وہ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر والے یہ ایسار ایسا کرتے ہیں یہ ایسی قربانی کرتے ہیں اپنی جان کو بلکی پرواہی نہیں کرتے اور خود اپنے گھر فاقے ہیں اور دوسروں کے لیے کرتے ہیں اپنے گھر فاقے ہیں یہ ہیں نوے پرسنٹ سے اوپر والے یہ لوگ جیسے رسول اللہ صاحب نے جب ضرورت تھی کہ لوگ کنٹریبیوٹ کریں تو پھر لوگ آئے کنٹریبیشن کے لیے کسی نے اپنا سب کچھ دے دیا آگے اور بھی تو کمالیں گے نا تاجر تھے حضرت اوہ وکر تب سب کچھ تھا وہ حمد نہیں پڑھ رہی تھی اندر داخل ہونے کی دروازے پر کھڑا تھا بلایا کہ آؤ اندر آؤ وہ تھوڑا سا کچھ تھا اس کے پاس مزدور تھا جو کچھ جو اس کے مزدوری ملی تھی اس کے پیسے گھر میں کچھ نہیں کتنے مزدور آج بھی ایسی ہوتے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں آج جو مزدوری لائے ہیں اس سے گھر کا خرچ چلے گا وہ بھی ایسی تھا گھر میں کچھ نہیں تھا اس دن مزدوری کر کے لائے تھا اس نے کہا تو اس کی حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عثمان نے تو اتنا مال دے دیا اب یہ میں ایک دن کے مزدوری کیسے دوں کنٹویشن بلایا اسے اور جو کچھ اس نے دیا وہ پورے دھیر کے اوپر رکھا گئی اس کا بدن سب سے زیادہ ہے یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ان کے گھر پیسی ہوا ہوگا گھر میں فاقع وہ اور بھی تاریخ میں بڑے واقعات ہیں اپنے گھر میں فاقع ہے اور جیسی کسی نے سائل گئی پتہ چلا دوسرے کا اس کے حوالے کر دیا یہ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر والے یہ سارے لوگ آپ کسی جگہ آنا چاہتے ہو کہاں رہنا چاہتے یہ مثالیں تو دونوں طرف کی ہیں احسن تقویم اور اسفل سافرین کے درمیان میں اس جگہ مت رہی ہے پاس ہو گئے اب تو اچھے جو کامیابیاں جو ہیں وہ جس جگہ ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کی جائیں کہ وہاں پہنچ جائیں انسان میں یہ دونوں پوٹنشیلیٹیز ہیں دونوں صلاحیتیں ہیں چاہے تو بلندیوں کی انتہا سے اوپر انتہا سے اوپر یہ انتہا سے اوپر ہی ہو گیا اور چاہے تو وہ بستیوں کی گہرائیوں کی گرنے کی جو آخری انتہا ہے وہ اس سے نیچے جا کر گر جائے وہاں تھے افغانستان کے اندر کتنی واقعات تو جھوٹ اڑائے گئے لیکن یہ جس تنظیم نے دی وہی افغانستان کی جو ریلیف کیمپس میں تھے ان کے جو حالات تھے وہ دور جب ٹیررزم کا تھا دین کے نام پر ٹیررزم ہوتا ہے تو اس کیمپ کے اندر ایک وہاں جس طرح کے ان کے یہ لوگ جو دین کے نام پر جہادی کہلاتے تھے جہاد کر رہے ہیں اور یہ تھا کہ یہ وہاں کے وہ پختون علاقہ جو تھا اس کے لئے ایک ریلیف کیمپ لگا ہوا تھا اس لئے کہ ان لوگوں کو مار رہے تھے ان کے فیاسی مخالف تھے ایک گھر میں پانچ لوگ داخل ہوئے وہاں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس کی چھاتی کٹی وہاں جو اور عورتیں تھیں ان کو کھلائیں کچھا کھاؤ اسے ان کی بھی کٹی ہے ان کو بھی مارا جاتا کیسے انسان اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے اور وہ جہاد کر رہے ہیں بہت دنیا نے جھوٹے واقعات اڑا ہے لیکن بہت ریلیف کیمپ سے جو واقعات ملے ان میں سے ایک ہے وہاں پر یہ تو سچے واقعے ہیں نا پاکستان میں گز گئے مسجد کے اندر اس لئے کہ یہ دوسرے فرقے کے لوگوں کی ہیں اور چاروں طرف سے پھر مسجد میں پوری مسجد میں خون ہی خون ہے مسجدوں میں گز کے مارنے والے کتنے واقعات ہیں اس لئے کہ وہ تمہارے مسلک کے نہیں ہیں اتبتہ نہیں کتنی باتیں تمہاری غلط ہوں گی اور ان کی صحیح ہوں گی معصوم بچوں کے اسکول میں گھسے اور لاشوں کے تین سو سے زیادہ بچوں کی تڑپتے ہوئے صبح صبح ماں باپ نے بھیجا ہوگا ان کو تیار کرا کے بس میں بٹھایا وہ حادثہ ہو گیا تو ہو گیا لیکن جن کو تیار کرا کر بچوں کو بھیجا کتنی ارمان ہوں گے کتنی محبتیں ان کے فیچر متعلق اور وہ گھتنے کے بعد انہیں تین سو زیادہ بچوں کو بھون دیا یہ تو پبلیسیٹی نہیں ہے جھوٹے واقعہ نہیں کس نہیں کیا ان مسلمانوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کر رہے ہیں انہوں نے کیا یہ وہ لوگ ہیں سافلین کے لوگ ہیں سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم بڑا اونچھا کام کر رہے ہیں ایسے بھی وہ لوگ بھی ہیں جو اس کاؤز کے لیے کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو خالص نفرت کے لیے ایسی چیزیں کر رہے ہیں بستی میں عام لوگوں کے درمیان میں بھی ایسے لوگ ہیں قومیں بھی ایسی گزنی اور قومیں بھی ایسی گزنی جن کے آج تک ایک خسرو نام کا ایک ایرانی شاہ تھا جس کے بارے میں تقریباً ایویڈنس سب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن نے کی تعریف کی ہے جو کیا نام لیا ہے وہ یہی تھا اور بہت لمبی سلطنت تھی لیکن جو عدل و انصاف کی جو کہانیاں ہیں اس کی مسلمان بھی تعریف کرتے ہیں وہاں ایران کے اندر تو جو کچھ جو سے سمجھا جاتا ہے کہ خطر کو یہودی بھی تعریف کرتے ہیں عیسائی بھی تعریف کرتے ہیں سب تاریخ میں بے پناہ تعریف کرتے ہیں دل کرنین اور تاریخ اس کی یہودی بے پناہ تعریف کرتے ہیں تاریخ میں وہ شخص بھی گزرا جو جس کے پاس طاقت تھی تاریخ میں یہ پیرون بھی گزرے قوموں نے قوموں کے ساتھ کیا کیا انسان انسان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور آپ اپنا مقام کس جگہ چاہتے ہیں یہ تب بھی ممکن ہے نہیں ہے ممکن وہ سٹوڈنٹ جو نائنٹیز میں جاتے ہیں وہ ساری دلچسپیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ایسا نہیں کہ کسی دلچسپیوں کبھی جاتے ہی نہیں زندگی میں ان کی کچھ ہے ہی نہیں کوئی دلچسپی کی بات ایسا نہیں ہے لیکن وہ لگاتار یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر میں جائز وقت بھی جو دلچسپیوں کا اسے چھوڑ دوں اس لیے کہ ابھی مجھے تھوڑا سا اور آگے جانا ہے کیوں اس لیے کہ مستقبل پرمنٹ اچھا ہوگا یہ تو تھوڑے تھے دنوں کی ہے تو پھر یہ جب تک آخرت کا یقین نہیں ہو مانتے تو سب کے دیتے ہیں ہاں ہاں ہم مانتے جب تک یہ یقین نہیں ہو کہ وہ زندگی جس کا انڈ نہیں ہوگا آپ کے حتاب سے تو انفائنائٹ لاکھوں کروڑوں اور وہ خربوں گنتیاں ختم ہو جاتی وہ زندگی آرام کی اور خوشی کی اور کامیابی کی یہاں اگر ایک ایک لمحہ طلب کر پتر جائے تب بھی کر دینا چاہیے اسے پانے کے لیے ایسے نہیں بلا وجہ نہیں اس کے مقابلے میں اسے ترجیح نہ دیں جب کمپیری دانا ہے تو یہ دیکھتے رہے کہ ہاں ہمیں حقوق دیا گیا ہمیں دلچسپی یہ سب کر لیں اچھا پہن لیں اچھا کھا لیں جو کچھ اللہ نہیں دیا اس کو لگاتار دیکھتے رہے کہ پروموشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کی کاؤسٹ پر اپنی جتنے آرام ہیں اسے چھوڑ دیجئے اس کی قیمت پر نہیں کہا یہ دنیا جو ہے اس میں تمہارے لئے ہے اللہ نے جو زینت نکال لی کون حرام کر رہا ہے پران نے کہا بڑے سخت لفظ یہ کون حرام کر رہا ہے جو اللہ نے تمہارے لئے زینت نکال لی کچھ بھی ہے اللہ کی نعمتوں سے بیر آور ہونا یہ سب بہت اچھا لیکن آخرت کے مقابلے میں کہا پھر یہ بہت کم نکلے گا سامان کچھ بھی نہیں نکلے گا جو تم نے بہت کچھ اگھٹا کیا یہ ہو گئی نہیں پھیک دینے کے لائق ایسا نکلے گا جب اسے دیکھ لیجئے کہ کمائی وہاں کی جو ہے وہ بڑھتی رہے سٹیگنیشن روک نہ جائے کہ ففٹی پرسنٹ سے اوپر نکل گئے چلو بچ گئے اب یہ آپ کی مردی کہ کہاں رہنا چاہتے ہیں جتنا یقین ہوگا یہ بات یقین کی ہے جتنا یقین ہوگا اتنا پرموشن ہو جائے گا اس لیے کہ اتنا ہی عمل بھی ہو جائے گا پھر وہ تکلیفیں یہ فیصلے اپنے اپنے لئے کیجئے اور اسے یاد رکھی کہ کتنا آپ اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جو احسن تقویم کے قریب اوپر تو نہیں جا سکتے ہنڈیڈ پرسنٹ والے تو نہیں ہو سکتے کہاں کتنے وہاں پہ جا سکتے اللہ تعالیٰ آپ نے ارادہ کرنے کی توفیق اتفرمائے عمل کرنے کی توفیق اتفرمائے بارک اللہ لنا و تفقیق اللہ تعالیٰ جوازم ترمائے اللہ تعالیٰ جوازم ترمائے